اسلام علیکم ورحمت اللہ سنیے ایک مسئلہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کی تصویر ہمارے پاس ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں اور ہم اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یا ڈیلیٹ کر دینا بہتر ہے میں نے سنا ہے کہ ان کی فوٹو دیکھنے سے ان کی ایروہ کو تکلیف ہوتی ہے یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جیسے اکثر لوگوں نے ڈی پی پہ لگائی ہوتی ہے اپنے والد کی تصویر لگائی ہوتی ہے والدہ کے لگائی ہوتی ہے یا پھر لوگوں کے تصویر لگائی ہوتی ہے دیکھیں اسلام کے اندر جو تصویر بغیر کسی شریع اوزر کے کسی مجبوری کے تصویر کھیچنا تصویر بنانا یہ نجائز اور حرام ہے بغیر کسی اوزر کے کسی مجبوری کے ٹھیک ہو گیا اور آپ کو پتہ ہے شاید جو لوگ متوں کی پوجہ کرتے تھے کب اس کی ابتدا ہوئی ہمیشہ بات یاد رکھی اس کی دیکھیں لوگ جو فوت ہو گئے تو لوگوں نے ان کی مورتیاں بنائی تصویر بنائی پھر آستہ سے اس کو پوجھنا شروع کر دیا اور آج لوگوں نے اس کو مذہب کے طور اختیار دے دیا لوگ ان کو پوچھتے ہیں متوں کی پوجہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو عرب کے ادر کتنے یہ لوگ زیادہ تھے جو پوجہ کرتے تھے تو اس کی ابتدا یہاں سے جا کر ہوئی تھی اس کی ابتدا تو یہ نجائز حق کسی مجبوری کے تحت کوئی شدید مجبوری تصویر کھچوا سکتے ہیں اگر مجبوری نہیں ہے تو نہیں دوسری نمبر پر جو آپ سے بات ارز کر رہی تھی وہ یہ کہ کیا کسی مرہوب کی تصویر اگر کھینچے پاس رکھی ہو تو کیا اس کو گناہ ملتا ہے ایسا بلکل نہیں ہے اگر کی فوت ہو چکا ہے کسی نے اس کی تصویر رکھی ہے یا پھر اس کو دیکھتا ہے یا ڈی پی میں لگاتا ہے تو یہ رکھنے والے کو کرنے والے کو گناہ ملے گا جس کی تصویر اس کو نہیں ملے گا ہاں اگر وہ وسیعت کر جاتا ہے کہ بھائی میں جو ان سے میرے تصویر میں مر جاؤ تو میرے تصویر کو بڑا کر کے لگا دینا میرے تصویر کو یہ کرنا لو وہ کرنا تو پھر یہ اس کے معاخضے کا اس کی گناہ کا سبب بن سکتا ہے ایون یہ کہ وہ اگر اس نے کچھ وسیعت نہیں کی ہے خود بخود آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کو گناہ نہیں ملے گا آپ کو گناہ مل سکتا ہے دعا بیاد رکھے چاہے لوگا سسکرائب کریں اور سوڑ لوگا آدھا شہر دو کریں